ہماری دو جگہ پہ نظر ہے ایک تو سپریم کورٹ جہاں پر اڈانی ہنڈر برگ ماملے میں کیا سی بی کو جانچ پوری کرنے کے لیے کیا چھ مینکہ اور ایکسٹینشن ملے گا اس کو لے کر سنوائی ہونی ہے اور آج سپریم کورٹ کے ورڈکٹ پر خاص نظر ہماری رہے گی ایک اور چیز ہے پی ایل آئی کو لے کر آج کیابینٹ کی بہت ہی اہم بیٹھک ہے کہ سیکٹر کو لے کر رہے ان دونوں ہی خبروں کی جانکاری کے لیے چلیں گے اپنی سہی ہوگی پرکاش کے پاس پرکاش بتائیے اڈانی ہنڈر برگ ماملے کے سنوائی کب آج یہ ہوگی اور کیا امید لگا کے چل رہے ہیں اس کو ہم لوگ دیکھئے سپریم کورٹ میں یہ ماملہ لسٹڈ ہے اور آئیٹر نمبر 32 ہے کچھ وقت لگے گا سنوائی میں کیونکہ اس وقت آئیٹر نمبر 3 پر سنوائی چل رہی ہے اور کچھ وقت مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم ایک گھنٹے کا وقت اور لگے گا اور اس کے بعد سپریم کورٹ اس ماملے پر سنوائی کرے گی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سوموار کو اس ماملے پر سنوائی نہیں ہو پائی تھی حالانکہ یہ ماملہ لسٹڈ تھا لیکن سمائے کی کمی کی وجہ سے اس ماملے پر سنوائی نہیں ہو پائی اس کے بعد جب ریٹن آرڈر آیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ماملے کے سنوائی اب 10 جولائی کو ہوگی لیکن سڈینلی کل شام میں پھر سے یہ ماملہ لسٹ کیا گیا اور آج اس پر سنوائی ہے ایمپورٹنٹ دو فیکٹر ہے اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ سیبی نے جو جاچ پوری کرنے کے لیے اتریک چھ مہینے کا وقت مانگا ہے اس پر سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آئے گا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پچھلی سنوائی ہوئی تھی یعنی کہ پچھلے ہفتہ شکروار کو اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ 3 مہینے کا وقت لے لیجیے لیکن سیبی نے لگتار اس بات پر زور دیا کہ جس طریقے کے انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے جس طریقے کے انٹیٹی اس میں انوالو ہیں آپشور انٹیٹیز ہیں لسٹیڈ انٹیٹیز ہیں اور قریب 12 ایسے ٹرانجیکشنز ہیں ڈوبیس ٹرانجیکشن ہے جس کا ذکر ہینڈنبرگ کی ریپورٹ میں کیا گیا ہے لہٰذا اس ماملے کے تہ تک جانے کے لیے اور جانچ کو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے کم سے کم انہیں اترکت 6 مہینے کا وقت چاہیے لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو پہلے ہی دو مہینے کا وقت دیا جا چکا ہے اب آپ 3 مہینے کا اور سمیں لے لیجیے اور 15 آگست کے آسپاس اس جانچ کو پوری کر لیجیے لیکن سیبی کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں کم سے کم 6 مہینے کا وقت چاہیے کیونکہ یہ ماملہ کافی پیچیدہ ہے لہٰذا انہیں اترکت سمیں لگے گا لہٰذا اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا اور آج اس مسئلے پر سنوائی ہے اور اس بات کی سمبھاؤنہ ہے کہ سپریم کورٹ اس پر اپنا فیصلہ دے دے جو دوسرا اہم مسئلہ ہے سپریم کورٹ نے جس کمیٹی کا گھٹن کیا تھا کمیٹی جس کو اپنی سفارشیں اس بات پر دینی تھی کہ ہنڈن بھگ ریپورٹ کے بعد جو انویسٹرز ہیں ان کے ہیتوں کی رکشہ کیسے کی جائے کون سے ایسے احتیاطن قدم اٹھائے جانے چاہیے کون سے ایسے ضروری قدم ہے جس کا پالن کرنا چاہیے سیبی کو اور دوسرے ریگولیٹرز کو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے جس کمیٹی کا گھٹن ہوا تھا کمیٹی نے اپنے ریپورٹ سپریم کورٹ کو سوپ دی ہے اور اب سپریم کورٹ اس ریپورٹ کے حوالے سے بھی اپنے اپجورویشن دے سکتا ہے اس کے علاوہ پیٹیشنر کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اس ریپورٹ کو پبلک ڈومین میں ڈال دیا جائے سپریم کورٹ نے اپنے پچھلے ہیئرنگ میں کہا کہ یہ کافی سویدنشیل مسئلہ ہے انویسٹرز کو دکتے ہو سکتی ہیں سٹاک مارکٹ میں اتھل پتھل دیکھنے کو مل سکتی ہیں لہذا اس مسئلے پر بھی آج اپجورویشن آ سکتا ہے کہ کیا اس ریپورٹ کو پبلک ڈومین میں ڈالا جائے گا یا نہیں تو یہ دو اہم آملے ہیں جو کہ آج لسٹیڈ ہے اور امید کی جارہی ہے کہ اپسے ایک گھنٹے بعد سپری کوٹ اس پر سنوائی کرے گا ٹھیک ہے تو پرکاش دو اہم آملے ہیں اس پر بلکل باریکی سے نظر بنایا ہوئے ہیں ایک یہ کہ سیوی کو جانچ پوری کرنے کے لیے چھ مہنے کا سمیں ملتا ہے یا نہیں حالانکہ سپریم کورٹ نے صاف سپ کہہ دیا ہے کہ تین مہنے سے زیادہ کا سمیں دینا یہ سمبھو نہیں ہے لیکن اس پر سنوائی چل لی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایم سپری کمیٹی کی جو ریپورٹ سوپی گئی تھی سیل بند لیفافیں وہ بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے سپریم کورٹ کی جو بینچ ہے انہوں نے اس کو پڑھا ہوگا اور آج شاید اس پر اپنے اوبزرویشن سامنے رکھیں اور یہاں سے کیا کچھ روڈ میپ ہوگا کیاپٹیل مارکٹ کو ریگولیٹ کرنے کو لے کر نیویشک ہے ان کے ہیتوں کی رکھشہ کو لے کر کیا قدم اٹھانے چاہیے اس پر بھی آج سپریم کورٹ پر اس کو لے کر نظر رہے گی